ہمارے ساتھ ہمساہیہ ملک میں دیکھ لیں ان کی حکومت نے فیصلہ کیا یا دو یا تین دن پہلے کہ سارا ہندوستان کو وہ لوگ ڈاؤن کر دیں گے آج وہ حالات دیکھ لیں آج حالات ایسے ہیں کہ ان کے پرائم منسٹر نے قوم سے معافی مانگی ہے اور معافی یہ مانگی ہے کہ میں ہم نے بڑی سوچے سمجھے بغیر لوگ ڈاؤن کر دیا تھا اور اب ہندوستان کا مسئلہ کیا ہے ہندوستان کا آج مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اس لوگ ڈاؤن کو اب ہٹاتے ہیں تو کرونا وائرس پھیل جاتی ہے کیونکہ پھر سے ملنا شروع ہو جائے گی سرکوں پہ آ جائے گی کام شروع کر دے گی اور اگر وہ لوگ ڈاؤن کو رکھتے ہیں جس طرح کا انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا ہے تو لوگوں کا خدس ہے بھوک سے مرنے کا آج جی لوگ سرکوں پہ آ گئے ہیں بھوکے لوگ ہیں اگر لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے تو ان کو کیا فرق پڑے گا کہ اگر وائرس سے کوئی لوگ مرتے ہیں نہیں وہ تو بھوک سے مر رہے ہیں تو اس لیے میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ ہم نے حکمت سے لڑنی ہے وزیراعظم پاکستان نے آج قوم سے مسلسل تیسرا خطاب کر کے ہیٹرک مکمل کر لیے یہ الگ بات کہ اس خطاب میں تھا کیا اور اس کی ضرورت کیوں کر پیش آئی یہ یا تو وزیراعظم جانتے ہیں یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو قوم یوت کا بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق کا تعلق ان لوگوں میں سے جو وزیراعظم پاکستان ان کی قیادت پر غیر متزلزل ایمان رکھتے ہیں وزیراعظم نے ایک مرتبہ پھر بتا دیا کہ لوگ ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں ہے لیکن جو بات بتانی چاہیتی وہ آج بھی نہیں بتائی اور صاف انقا ہوئے مسئلے کا حل کیا ہے یہ انہوں نے آج بھی نہیں بتایا تاہم انہوں نے یہ بتایا کہ مودی جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کر کے پشتا رہا ہے اور اس نے اپنے قوم سے معافی مانگی ہے چلیے کم از کم مودی کے نام اعمال میں ایک نیکی تو لکھی گئی کہ اس نے اپنے لوگوں سے معافی مانگی لیکن اگر اس سے اپنی کسی غلطی کا احساس ہو جا اور وہ معافی مانگ لے سیانوں نے پتہ نہیں کیوں اسے آلہ ذرفی سے تعبیر کیا ہے واللہ عالم یہاں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے غلطی در غلطی ہوتی ہے غلطیوں کے کوہ گرہ وہ کھڑے کیے دیتے ہیں تاہم کوہ استقامت وزیراعظم نے فرمایا ہمیں یہ جنگ حکمت عملی سے لڑنی ہے لوگ ادھر ادھر دیکھنے ہیں ہمیں ہم تو سوچ رہے تھے آپ لڑیں گے آپ نے ہمارے گندے میں رکھ دیا تو آپ کیا کر رہے ہیں وہ قوم سے خطاب کرنے میں لگے ہیں ایک مرتبہ پھر انہوں نے وہی اعلان کیا جو وہ پہلے کر چکے ہیں انہوں نے کرونا ریلیف ٹائگر فورس کے قیام کا اعلان فرمایا اور بتایا کہ یہ فورس جو ہے یہ مختلف اداروں کے ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ مل کر کے اور اس وبا سے لڑنے کا فریضہ انجام دے گی مزید بتایا میرے مسیحہ نے کہ وزیراعظم ہاں اس میں کرونا کی نگرانی کی جا رہی ہے معذرت موڈیس نے نہیں کی موڈی نے جو اسپیچ کی کاش کیا وہ آپ چلا دیتے آج کے پروگرام میں تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس سے بھی سخت فیصلے کر رہا ہوں کیونکہ یہ مجبوری ہے میں ایک سو تیس کروڑ عوام کو موت کے موہ میں نہیں جانے دوں گا ان کو اس کی سنگینی کا احساس ہے عمران خان صاحب کو یہ سنگینی کا احساس نہیں ان کے اپنے جو ٹاسپ فورس کے ڈاکٹر عطاور رحمان صاحب ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ بارہ ہزار سے زائد کیسز ہیں جن کے ٹیسٹ نہیں ہوئے ہیں اور کتنی آپ نے خود بالکل ابھی جس طریقے سے رانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو فرسٹ آئی اے کٹس کی تمام کے تمام آپ نے شوکت خانم میں دے دیئے جہاں پہ آٹھ ہزار ساتسو روپے جو ہے ٹیسٹ لیا جا رہا ہے تو کیا وہ فری کیا جا رہا ہے اگر وزیراعظم صاحب کنفیوز نہیں اور پھر ٹائگر فورس بنانے کی کیا ضرورتی جب لیڈی ہیلتھ پروگرام ایک جامع اور مکمل طور پر پروگرام ہے جس میں ایک وہ لیڈی ہیلتھ وزیٹر جس کو ہر گھر تک رسائی ہے جسے یہ اندازہ ہے کہ گز گھر میں کتنے کمانے والے ہیں ان کی صحت کیا ہے ان کے افراد کتنے ہیں ان کے گھر میں ضرورت کس بات کی تو اس کو آپ یوز کریں یہ وہ وقت نہیں کہ آپ فورس بنائیں گے جب آپ کو نہیں پتا تھا کہ جنوری میں جب چائنہ متاثر ہوتا تو ہمارے ملک میں آئے گا ایران متاثر ہوتا تو ہمارے ملک میں آئے گا یہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور ہم ابھی تک سٹریٹیجی نہیں دے پا رہے کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد ہم بتائیں گے کہ بیماری کم ہوئی یا نہیں حضور اللہ کا واسطہ آپ مت بتائی گا ہم اخبار میں پڑھ لیں گے آپ ٹوئٹ کر دیجئے کہ ہم ہاں سے بھی کام چلا لیں گے ویسے بھی اس کے لیے پھر تقریر کا تکلیف اٹھانا پھر اتنا تام جام پھر اتنی ایڈیٹ در ایڈیٹ پھر اتنی اغلاط اور پھر آدمی کو دیکھ کر کہ کوفت ہوتی ہے وہ جو فلیشز ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار بھنڈ مارا ہے انہوں نے تو وہ پکڑ میں آ جائے گی بہتر ہے آپ ٹوئٹ کر دی ہم سمجھ جائیں گے کہ بیماری کم ہوئی ہے نہیں اور اللہ کی ذات سے امید انشاءاللہ تعالی چونکہ اس کو پتا ہے کہ ہم کہاں پیدا ہو گئے ہیں اس کو پتا ہے کہ ہم کن لوگوں کے دستنگر ہیں تو اس لیے ہموں میں زیادہ زحمت انشاءاللہ نہیں دے گا اگلے ہفتے تک یہ بیماری انقا ہو جائے گی آپ خاطر جمع رکھئے مزید فرماتے ہیں کہ نیشنل بینک میں کورونا ریلیف فنڈ کے قیام کا اعلان کرتا ہوں اچھا یہ بہت اچھی کہی انہوں نے وزیراعظم فرماتے ہیں کہ حتیات دینے والوں سے ان کا ذریعہ آمدن نہیں پوچھا جائے گا پوچھ لیں گے تو کون بتائے گا حضور آپ پوچھتے رہیے کہہ رہے ہیں کہ احساس پروگرام جو ہے وہ خیرات کرنے والوں کو رہنمائی فراہم کرے گا زخیرہ اندوزوں سے ریاست کے نام پر لطیفہ گوئی بھی فرمائی گئی انہوں نے ایک پرتبہ پھر دھونس جوانے کی کوشش کی زخیرہ اندوزوں کو لیکن زخیرہ اندوزوں نے ہنسی مذاق میں یہ بات ادھہ ادھر کر دی کیونکہ ان کو پتا ہے پچھلی لفعہ جنہوں نے زخیرہ اندوزی کی تھی وہ تو خاکم آ کے اللہ کا شکرہ نگل گئے اور پھر اس کے بعد پھر ایک کلین چیٹ ان کو پتا ہے اس ملک نے ان کا ہونا کیا ہے وزیراعظم کا یہ جو پیدر پہ قوم سے خطاب کرنا ہے اور ان خطبات میں قوم کو پھر وہی پرانی خبریں جاری کر کے اور ایک مرتبہ پھر داغ مفارقت دے جانا ہے سر اس کی وجہ کیا ہے مطلب ٹوئٹ پہ تو پوری حکومت ہی چلا لیتے ہیں کیا ضرورت ہے کہ بلا وجہ اتنی ایڈیٹنگ سے بھرپور ایک تقریر جاری کی جائے اگلات سے بھرپور ہی رہی ہوگی جاہر تقریر اس کو سمالنے کے لیے پھر ایڈیٹنگ کے فیوز و برکات سے مدد لی جاتی ہے سر کونسی ایسی نئی بات انہوں نے کیے جو پچھلے دو خطبات میں انہوں نے نئی کی تھی مطلب میں تو اس حوالے سے سوال پوچھتے ہوئے بھی جھہم رہا ہوں کیونکہ ہر سوال ہر اینگل سے میں کور کر چکا ہوں یہ لگ بات کے جواب کسی ایک کبھی آج تک نہیں ملا لیکن آپ نے ایک بڑی عجیب سی بات بھی اب میں سوال کرتے ہوئے جھہم رہا ہوں یہ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اتنے سارے سوالوں کے باؤنسر کرنے کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو جھیتا ہوا تصور کرتے ہیں دیکھیں میں برورالعافی صلیقی صاحب آپ سے بھی ترخواست کروں گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھا بولنے والا بنایا خدا کے لیے قوم کو اکھٹا کرنے کے لیے قوم کو خوصلہ دینے کے لیے قوم کو انکریج کرنے کے لیے اس وبائی جنگ سے لڑائی لڑنے کے لیے اپنے لفظوں کا استعمال کریں اپنی لفظوں کا جادو جگہیں یہ جنگ نہیں ہے یہ جنگ سے خوفناک چیز ہے اگر جنگ ہوتی ہے دشمن کا پتہ ہوتا ہے دشمن کہاں سے حملہ بر ہوگا یہاں دشمن کا نہیں پتہ آج اگر عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں سرگل کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں پاکستانی عوام کو اس وبا سے بچانے کے لیے اور گورمنٹہ پاکستان نے ایک جگہ لوگوں سے جھوٹ رہی بولا ابھی رنہ صاحب فرما رہے تھے یہ ٹیسٹ نہیں ہو رہے حضور والا جس حد تک ضرور یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں آپ اس ٹیسٹ کا پروسس کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کس قدر کمپلیکیٹڈ پروسس ہے عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوسا سر آپ نے چونکہ مجھے انگول کیا تھا اس لیے میں آپ کو رسپانڈ کر دوں تھوڑا سا توقف کیجئے گا ندین صاحب ذرا سنیے گا سر آپ نے دوسری مرتبہ میرے کاندھے پر بلکہ میرے نازو کاندھے پر یہ ذمہ داری دے کر کے اور خود اور وزیراعظم صاحب کو عدہ برا کرنے کی کوشش کیے اب لازم ہے کہ میں جواب دے دوں حضور میں جتنا اچھا یا جتنا برا بولتا ہوں اس سے قطع نظر آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں بھی ان سرکاری انکران کرام کی طرح زندہ آباد عمران خان پی ٹی آئی زندہ آباد تبدیلی سرکار زندہ آباد کے نعرے لگا کر کہ اپنا شوش شروع کروں حضور آنکھوں دیکھی مکھی میں نہیں نگل سکتا میں جی صوبے میں بیٹھا ہوں میں نے وہاں کی حکومت کا ناک میں دم کیا ہوئے تو پھر مرکز کیا ہے ایک بات دوسری بات یہ سر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں صرف یہ کہتا رہوں کہ جی عمران خان صاحب کی ولولہ انگیز قیادت میں اب ہم کرونا کو فتح کیے ہی بیٹھے تو سر مجھ سے یہ جھوٹ نہیں بولا جائے گا چاہے آپ مجھے کہیں سے بھی ٹیلی فون کروا دیں میں یہ کام نہیں کر سکتا حضور والا آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے ٹوئٹ کے ذریعے کرونا کو بھگا دیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ زرتاج گل اب میں کیا کہوں اور دیگر لوگ جو ہے وہ تبدیلی سرکار زندہ آباد کا نعرہ لگا کر کہ ازرائیل علیہ السلام کو ڈھراتے ہیں سر مجھ سے یہ کام ہوتا نہیں ہے میرا خیال ہے میں نے ریسپانڈ کر دیا میں اچھا بولتا ہوں یا برا مجھے جو نظر آتا ہے وہ میں بولتا ہوں میں کس کے خلاف بول رہا ہوں آئی ڈونٹ کیر تھوڑا سا توقف کیجئے میں آپ کی طرف آتا ہوں محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ میڈم آپ سنیے گا نہیں 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 کیسے سن لیے گا مزیار ہے نہیں سر نہیں سنوں گا اس لیے کہ آپ نے میرے اوپر رکھی تھی تو میں نے آپ کو جواب دے دیا اب شاہدہ رحمانی صاحب کی باری ہے پھر آپ کے پاس بات بھی آؤں گا تھوڑا سا توقف سندھ حکومت کی کارکردگی پر پہلے آ جاتے ہیں بعد میں عمران خان صاحب پر آپ جو ہے وہ گفتگو فرمالی جیگا میڈم عوامی جو تکالیف ہیں عوامی جو جس پر جس کو کہتے ہیں کہ آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے تھے اس کو آپ ڈراما کے اگر کے ریجیکٹ کر رہی ہیں میڈم دیکھیں آپ کو پتہ ہے کچھ اس طرح کی شعبدہ بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی کام کرتے لیکن ہمارے منتخب نمائندوں کو سختی کے ساتھ چیئرمن صاحب کی وزیر علیہ السیندھ کی پوری قیادت کی انسٹریکشن ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں رہیں اور ہم ہیں الحمدللہ اپنے طور پر جو کچھ ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کر رہے کیونکہ جو منتخب نمائندہ ہوتا ہے جس کو عوام منتخب کرتی اس کو اپنے حلقے کے لوگوں کو جواب دا ہونا پڑتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت سیندھ حکومت بلکل آپ نے بھی بجا فرمایا کام کر رہی ہے اور یہ بھی یہ بھی جو آپ راشن دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ جو معلوم آمنہ تھے راشن ہے یہ سب مستحقین تک پہنچے گا اور پہنچ رہے کراچی میں بہت مخیر حضرات دل کھول کر کر رہے ہیں اس میں ہمارے جیسے غریب اتنا لوگ بھی اپنے اپنے حصہ کار خیر میں ڈال رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں جس صورتحال سے پاکستان گزر رہا ہے پوری دولیاں گزر رہی ہے میں سمجھتا ہوں پرائم نسٹر اپنا حق ادا کر رہے ہیں کہ ہر ایشو پر اپنی قوم کو اعتباد میں لے رہے ہیں اب مجھے وہ طریقہ کر سمجھا دیں آج بھی میں اپوزیشن کے دوستوں کی سن رہا تھا جو کہتے تھے کہ جی حکومت ہمیں کچھ نہیں بتا رہی جب حضور والا حکومت لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتی ہے تو آپ کی طبعہ نازل پر گناہ گزرتا ہے خیر آپ کی بات تو میں نے نہیں کرنی آپ تو وہ ساس ہیں اس معاشرے میں موجود وہ ساس ہیں جس نے بہو سے کبھی راضی نہیں ہونا اور بہو اگر یہ کوشش بھی کرے گی تو اہمکو کی جنت میں رہتی ہوگی عمران خان صاحب نے اپنی قوم کو بتایا ان لوگوں کو بتایا جو زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں کہ آہ اگر اس سارے کام میں لوگوں کی تکالیف کم نہیں کر سکتے عمران خان صاحب نے بتا دیا زخیرہ اندوزوں سے بھی تک پوچھے ہونا کتنا سیریس لیا حضور والا عمران خان صاحب تو بتا کے نگل گئے زخیرہ اندوزوں کی مت پوچھئے گا وہ ابھی تک پیٹ پکڑ کے ہاتھ رہے ہیں آپ نے میرے خیال ہے ان کے بیان کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا حضور والا آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے قوم کو اعتماد ملیا میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے مسررت محسوس کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پہ در پہ اپنے کیے جانے والے ان خطبات عمرانیہ میں کئی مرتبہ ہمیں اعتماد ملیے لیکن جتنی مرتبہ وہ قوم سے خطاب کر کے گئے ہیں اتنی مرتبہ آدمی کنفیوز ہی آ جاتا ہے یار اس خطاب کا مطلب کیا تھا کبھی وہ فرماتے ہیں کہ ہم ٹائگر فورز بھیج کر کے ازرائیل علیہ السلام کو معذررت کے ساتھ معذر اللہ ڈرہا لیں گے کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ کرونا ریلیف فنڈ کا قیام جو ہے وہ عمل میں لائے جائے گا حضور والا اسی طرح کے کتنے فنڈ مجھے ہی ذرا یہ بتائیے وہ جو ڈیم فنڈ کے نام پر قوم کے ساتھ ہاتھ کیا گیا تھا وہ ڈیم فنڈ کی جو رقم ہے وہ کدھر کس کے گھر پڑی ہے اس کو ہی اگر یوٹلائز کر لیتے تو نئے فنڈ نئے چندے کا جو ہے وہ کمس کم تکلوف نہیں کرنا پڑتا ذرا کچھ بتائیں گے مختصرن دیکھیں میں تو یہ کہوں گا جو چاہے آپ کا حسن کرشما ساز کریں حضور والا عمران خان بلکل کی کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان نے جو ہیلت کا سسٹم ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اور میں آپ کو عرض کر دوں پاکستانی قوم سمجھتی ہے پاکستان میں کسی سامری جادوگر کی حکومت نہیں ہے کہ وہ چراغد ہلائے گا اور پورے معاملات چھو جائے گے آپ کے جواب میں بھی کچھ ایسا نیا نہیں ہے